اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة البروج اور پھر اگلی سورة طارق ان کا ہم سٹڈی کر رہے ہیں ایٹی فائیو ایٹی سکس کی سورتیں اور اس میں کچھ الاخدود سائٹ میں ایک جو واقعہ ہوا اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر آخرت کی ایک پروف کے طور پر اسے رکھ دیئے تو اس کے اب ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا تھا اور اس سے ہمیں یہ ہو گئے یہ عربوں کو پورا معلوم تھا یہ واقعہ کیا ہوا اور ان کی ہسٹری میں میں کیا بلکہ ہر آدمی کو پتا تھا تو ان کا میسیج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا اب ہم دیکھیں سٹڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے برجوں والا آسمان گواہی دیتا ہے اور دن بھی جس کی وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے اور دنیا میں ہر دیکھنے والا اگر وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی اب یہ برج کیا ہے کہ برج جو ہے نا یہ ایک پرانے زمانے میں جیسے قلعے بنے ہوتے تھے تو اس کے اندر ایک ایسا تھوڑی سی اونچیا پوائنٹ رکھا ہوتا تھا کہ جہاں پہ ملٹری کا کوئی شخص جو ہے وہ چھپکے بیٹھا ہوتا تھا اس پہ کوئی تیر نہیں لگتے تھے اور وہ اصل میں سیکیورٹی کا ایک طریقہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان پہ بھی ایسا برج ہے ایسے پوائنٹ ہیں کہ جہاں سے یہ پورا کنٹرول ہو رہا ہے تو اب آپ خود یہ میں نے ایک پکچر دی ہے کہ گلیکسیز کے اندر کس طرح سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے اور ہر ستارے اور سیارے کس طرح سے ایک طرح سے مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں این اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق اب خود دیکھ لیں اس کی سٹڈی کر لیں تو خود سوچئے اتنے کروڑوں عربوں کچھ بلینز کے حساب سے ہی آپ کہیں تو یہ اتنے بڑے ستارے اور سیارے اتنے سارے ہیں تو ان کو تو اپس میں ٹکرا دینا چاہیے وہ بھی نہیں ہو رہا تو اسی کا پروف ہے کہ یہ ایک اللہ ہے جس نے اسے بنایا ہے اور اس کو ان گلیکسیز کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے تو وہی سے یہ پروف آتا ہے کہ جناب ہم لوگ جو پیدا ہوئے ہیں جس میں ہم نیکی برائی دونوں کر رہتے ہیں تو اس کا ریزلٹ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر طرف کنٹرول ادھر کیا ہوئے تو ادھر بھی تو کنٹرول ہونا چاہیے تو اب اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک 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 زیمپل کے طور پر آخرت کی پروف کے طور پر الاخدود کا کیا کہ جس میں واقعہ ہوا تھا اب میں وہ ارز کر دوں کہ ہوا یہ تھا کہ ایک خاص ایریے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعوت پہنچی تو بہت سے لوگ ایمان لائے تو وہاں کا جو بادشاہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بڑی نفرت رکھتا تھا تو اس نے انہی لوگوں پہ ایک ظلم کرنا شروع کیا کہ ان کو جناب آگ میں لگا دوں اب ان کو پورا ایک اٹھا کیا اور ایک آگ بڑی سی لگائی اب ان کو پھینکنے لگا تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ وہ خود بادشاہ اور اس کی پوری ملٹری جو این اوپر چڑے پہاڑ پہ بیٹھے دے گرے تھے آگ سیدھے اڑ گے ادھر آ گئی اور سب مارے گئے یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بہت عرصے پہلے کی ہسٹری میں آپ پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا یہ باقی ہے تو فرمایا اس لئے مارے گئے ایندھن بھری آگ کی گھاٹی والے جب وہ دوزخ میں اس پر بیٹھ گئے اور جو کچھ وہ دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ کرتے رہے اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ عزیز الحمید الَّذِي لَهُ مُلْكُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ شَهِيدٍ یہ محض اس لئے کہ ان کے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کو مان لیا وہ زبردست اپنی ذات میں آپ محبوب وہی جو زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے اور حقیقت یہ کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا یعنی یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس زمانے میں بادشاہ انہی ہر بادشاہ کے لیے ہزاروں خون معاف ہوتے تھے یعنی اس پہ بادشاہ نے جو کہہ دیا وہی قانون بن جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ یہ پرزیکوشن کرتے تھے کہ بادشاہ کا جو مذہب بس ہیں اس پہ ہی تم ایمان رکھو اسی پہ عمل لاؤ اور جو نہیں مانتے تھے تو ان کو مار دیتے تھے اب یہ سب میں نہیں ہوا لیکن کچھ کیسز میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا تاکہ ایک ایک ایکزیمپل کے طور پر آ جائے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے لگا کہ ایک بہت بڑا سپر پاور اپنے ایریے کا بادشاہ اس نے یہ حرکت کی ہوئی تھی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے تو ان پر یہ صدا کرنے لگے تو پھر دیکھئے یہ اصل سیچویشن ہے یہ آپ دیکھئے کہ خود گوگل میں آپ دیکھئے تو ایک نجران ایک شہر ہے کہ جو سعودی عرب کے یمن کے بارڈر پہ ہے میں خود وہاں پہ گیا اور یہ فیزیکلی یہ پکچر بھی لگائی یہاں پہ اس سیچویشن کی کہ جنا ایسی حالت تھی اس میں کچھ بڑے اسی گہری جگہ بنا کے اس میں آگ لگائی بہت زیادہ اور بادشاہ اور اس کے ساتھی اوپر جناب فوج پہ یہ اس کے اوپر جناب چڑھے ہوئے تھے اور ہنس رہے تھے کہ اچھا آپ ان کو جناب آگ میں لگاتے ہیں آپ دیکھنا چاہیں آپ خود گوگل میپ کے ذریعے آپ یا گوگل ارتھ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کی پکچرز اور اگر کبھی آپ کا جانا ہوا سعودی عرب کا تو آپ پھر نجران شہر تک چلے جائیے کہ اس کے اندر بہت بڑا میوزیم اب بن گیا ہوا کہ جہاں پہ آپ یہ ساری لوکیشن خود جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ کر رہے تھے اور ابھی ہنس رہے تھے کہ اچھا بھی ان کو تو اب آگ کے اندر پھینکو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان جیسے یہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں چلو ان کو تو اڑا دو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ریزلٹ کیا ہوا اِنَّ الَّذِينَ فَطَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِمِن تَحْتِ الْأَنْحَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْقَبِیِ جن لوگوں نے مومن مردوں اور خواتین کو ستایا اور پھر نہیں پلٹے تو ان کے لئے دوزق کی سزا ہے اور ان کے لئے جلنے کا عزاب ہے اس کے برخلاف جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور جنہوں نے نیک عمل کی ان کے لئے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے کہ بھی ریزلٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس نجران میں الخدود اخدود یہ اس طرح کے گہری جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر آگ لگانے کی ضرورت ہو جہاں پر کرتے ہیں لوگ تو بھی اس میں جب یہ حرکت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ جو اہل ایمان جو حضرت عیسیٰ اسلام پر ایمان لائے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں یہ بینفٹ مل گیا اور پھر آخرت میں ان کے لئے جنت کے بعد ہے اور جو منکرین تھے جو ان کو ستا رہے تھے کہ ان کو جناب کریں گے لیکن خود اللہ تعالیٰ نے ان پہ آگ انہی پہ لگا دی اور وہ مر گئے اور ان کو تو پھر سیدھا دوزک کی سدا ہے اچھا اس کا پھر ہسٹوریکل ہی ریزلٹ یہ ہوا کہ یہی نجران ہے کہ انہی کی میجورٹی کرسچنز کی رہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے بڑے سکولرز تھے تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ سورہ علیہ عمران نازل کی اور وہ پوری انہی لوگوں پہ کر دی اس میں سے کچھ ایمان لیا ہے کچھ نہیں لیا ہے تو ان کو پھر یہ ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لیا ہے تو ان پہ پھر مغلوبیت کی صدا یہ کی گئی کہ جی آپ سرندر ہو کر رہیں گے انہوں نے پھر کر لیا اور بڑا عرصہ رہے لیکن پھر ان کی نسلوں میں بہت سے ایمان لائے اور پھر حضرت عمر عدیلہ تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ بھی ان کے کرسٹینز کو ان کو ایک کچھ خطرہ محسوس ہوا کہ بھی اب ہم رومن ایمپائر سے جنگ کریں کہ پیچھے سے یہ عملہ نہ کریں تو ان کو اس لیے سیٹل کر کے ان کو فلسطین کے اچھے ایریا میں جائنگری کلچر ہو تو وہ ان کو دیا کہ آپ وہاں پہ رہیں اور آپ کو بہتر اچھی جگہ آپ کو دے رہے تو چلے گئے اور ابھی ان میں سے جو کرسٹینز ہیں ابھی بھی موجود ہیں جارڈن اور ایجپٹ کے ایریا اور اسی طرح سیریا میں بھی اور لبنان میں بھی ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں تو انہیں کے بڑے بزرگ تھے کہ جو صحیح ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ پہ تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی مدد کر دی کہ ان کے منکر بادشاہ اور ملٹری کو آگ میں لگا دیا تو یہ ریالیٹی ہوئی کہ جس کا ثبوت ہمیں ہوا کہ واقعی ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا کیونکہ ریزلٹ ہمارا بھی ایسا ہی ہونا تم ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے جو اسی طرح سرکش ہو گئے تھے فیران اور سمود کی لشکروں کے پھر کیا یہ کوئی جھٹلانی کی چیز ہے یہ یعنی یہ وہ ہسٹری ہے کہ جو خود عربوں کو پوری معلوم کی اور خود جیوز اور کرسچنز نے اپنی بکس میں لکھی ہوئی نہیں ارگز نہیں بلکہ ان منکروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جھٹلانے میں لگ رہیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں آگے اور پیچھے سے گیرے وہے نہیں یہ کوئی جھٹلانے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بلند پایا قرآن ہے ہر شیطان کی دراندازی سے بالاتر یہ لوحے لوحے محفوظ یعنی ایک سیکیور ڈیٹا بیس میں موجود تو آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس طرح سے سیکیور ڈیٹا بیس میں رکھا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے میں قرآن جو لکھا ہوا ہے وہ بھی ایویڈنس موجود ہے آپ کو یہ اسطنبول کے یوزیوم میں مل جائے گا اسی طرح اور بہت سے پرانے خود آپ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی ملک میں ان کے دونوں شہروں میں آپ کو پرانی لائبریریز مل جائیں گی جس میں اب نہیں آپ سے ہزار سال پرانے لوگوں نے جو قرآن لکھے تھے ہاتھ میں تو اس پورے کو آپ دیکھ لیں خود میچ کر لیں اب تو خیر سعودیوں نے ایک اچھا کام کیا کہ ان سب کو سکین کر دیا آپ کو فری میں مل جاتا ہے اس کو لے لیں اور آج کل جو آپ کی آتھ میں قرآن ہے اس کے ساتھ آپ میچ کر لیں سیم ایک ہی بات ہے کوئی فرق نہیں ہو تو یہ دیکھئے اللہ تعالی نے کس طرح سیکیور کیا ہوا ہے اس قرآن تو اللہ تعالی نے بتایا کہ دیکھو اسی طرح میں نے ان لشکروں کی بھی آپ کو پوری انفرمیشن پتا ہے یہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کیا اور اس سے پہلے بائبل میں جو جیوز اور کرسٹینز نے جو بکس لکھیں ہزاروں سال پہلے تو اس میں بھی پورا ڈیٹا موجود ہے اب چیک کر لو وہی ریزلٹ ہم لوگوں کا ہون ہے اور یہ ایک پروف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی قریش اور پھر اور قبائل جو عرب کے تھے ان پہ اس دنیا میں کر دیا اللہ تعالی یہی ایک پروف ہے ایویڈنس ہے کہ یہی مارے ساتھ ہونے نکی کریں تو عجر برائی کریں تو صدا اب کیسی ہوگی تو بڑے گناہوں کی صدا زیادہ بڑی ہے جیسے شرک اور قتل کرنا اور کچھ چھوٹے گناہ بھی ہیں کہ مثلا جیسے کسی پہ مدہ کو ڈالیا یا کچھ کیا اور اگلے کو برا لگا تو اس طرح کی اگر چیز ہے تو چلو اس ٹائپ کا ہمیں وہ صدا بھی ویسی مل جائیں گی جیسا ہم نے حرکت کیا تو یہ اس کو پھر کر لیں تب یہ دیکھئے کہ آپ کو خود ایویڈنس ملے گا کہ فیران اور سمود کے لشکروں میں کیا ریزلٹ ہوا یہ اگلی صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس کس طرح کا آیا ہے اور یہ آخرت کیا ایک کائناتی ثبوت یہ اگلی صورت تارق میں صورت تارق دیکھیں بہت سے بھنیوں نے اپنا نام تارق رکھا ہوتا ہے دیکھیں اس کا مطلب کیا دیکھیں یہ پتہ چلے کہ کیا ہے عرب لوگ صورت کا نام ایسی رکھ لیتے ہیں کہ جیسے ان کو ایک بڑا کلک کر جائیں ان کو کہ اچھا یہ وہ بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے والسمای والطارق وما ادراکم الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہ حافظ یہ دیکھیں یہ نجم اور ساقب یہ نام بھی ہمارے بھائیوں کے ہوتے ہیں وہ اسی اثر میں انہی آیتوں کی بنیاد پر انہوں نے یہ دیکھے ہوئے ہیں اور انہی الفاظ پر بچوں کے نام رکھے گئے اب دیکھیں اس کا مطلب کیا تاکہ دیکھ لیں آپ سے میچ کرتا تو ٹھیک ہے آسمان گواہی دیتا ہے اور رات میں آنے والے ستارے بھی تو تارک کہا ہے کہ یہ رات میں ستارے جو اڑتے ہوئے میں نظر آتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں نا کہ جو پکے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے آہستہ 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 موف کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں بڑی اچھی سپیڈز میں آ رہے ہوتے ہیں تو یہ یہ اصل میں ساقب ہوتا ہے جسے نجم الثاقب کہتے ہیں کہ جو بڑی تیزی سے اڑتا ہوا نظر آ رہا ہوتے ہیں فرما ہے کہ اور تم کیا سمجھے کہ یہ رات میں آنے والے ہیں کیا چمکتے ستارے ہیں یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہر جان پر ایک ایڈنسٹریٹر مقرر ہے اور کون یہ ایڈنسٹریٹر ہے یا اللہ تعالی ہے کہ جو ان سارے ستاروں کو کنٹرول کر رہا ہے اب دیکھئے کہ جس طرح تو رات میں پورے دن رات تک آپ سورج کو دیکھتے جائیں اور ستاروں کی مومنٹ کو نوٹ کرتے جائیں اور یہ ظاہر ہے کہ عام شہروں میں مشکل ہے کہ وہ صحیح نظر نہیں آتا کیونکہ روشنی یہی ہوتی ہے تو کوئی ایسے ایریے میں کہ جہاں پوری روشنی نہ ہو پھر ستارے آپ کو صحیح نظر آئیں گے ساری مومنٹ ایک بار کر کے دیکھو ہیں اگلے دن دیکھیں گے سیم وہی نظر آئے گا تو یہ ہے اسے پروف ہے کہ وہ کئی کوئی کنٹرول کر رہا ہے اور وہ اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ اللہ تعالی کنٹرول کر رہا ہے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقِ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقِ يَخْرُجُوا مِمْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالطَّرَائِبِ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجِعِهِ نَقَادِر اچھا تو انسان ذرا یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا اچھلتے پانی سے جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے اس کا رب اس طرح پیدا کر سکتا ہے تو یقیناً وہ اسے لٹا بھی سکتا ہے اب اس کو آپ خود چیک کر لیجئے اللہ تعالی نے دیکھیں سائنٹیفیکلی کچھ ایویڈنس بتایا ہے اور آج سائنس جب اس کی ریسرچ کرتی ہے تو سیم وہی بات آتی ہے یعنی اب آپ خود دیکھئے کہ ہمارے جسم کے اندر پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے ایک جوس ہے کہ جو ہمارے جب ازدواجی تعلق کرتے ہیں تو تب جا کے وہ نکلتا ہے تو اب دیکھئے کہ اس میں سے جو سپامز نکلتے ہیں انہی میں سے انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ بتاؤ جب اللہ یہ پیدا کر رہا ہے تو دوبارہ نہیں کر سکتا لٹا بھی سکتا اس سے دوبارہ اس لیے یہ کوئی یقین نہ رکھو کہ جی ہم مر گئے تو فنہ ہو گئے نہیں فنہ نہیں ہوئے بلکہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کا جسم اور آپ کی اصل شخصیت کو الگ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جسم ہمارے ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ اصل روح جو اصل پرسنیلٹی ہے وہ رہتی ہے اور اس پہ جو بہت نیک ہے ان کو تو فورا ہی عجر مل جاتا ہے جو بہت برے ہیں ان کو فورا صدا اور باقی ہم جیسے درمیانے بندے تو ان کو سلا دیا جاتا ہے اس کو آخرت میں اٹھا کے اور ان کا وہ ریزلٹ ہے جو آپ صورتوں میں پڑھ رہے ہیں تو یہ ہے ریزلٹ اس دن جب دلوں کے بھید پرکھے جائیں گے اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا یعنی ہر انسان پر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا کوئی طاقت نہیں ہوگی یعنی یہ پورا ایک ایک سیکنڈ کا جو ریزلٹ ہے وہ سارا ایک ایک مووی کے ساتھ آ جائے گا کہ جنب یہ میں کرتا رہا ہوں یہ ہوا جو بھی ہم نے نیکیاں کی وہ بھی آگئیں جو ہم نے برائیاں کی وہ بھی سب آگئیں کہ کنفرم اتنا بڑا ڈیٹا بیس پھر فرمایا ہے پھر یہی نہیں آسمان گوائی دیتا ہے بارش برسانے والا اور زمین گوائی دیتی ہے پھٹ جانے والی کہ ہماری ہر بات ایک دو ٹوک بات ہے یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے یہ جو آخرت کی جتنی باتیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یہ کہ ہم سے مذاق نہیں یہ ریالیٹی ہے اور اس کا ایویڈنس خود آسمان بارش زمین سب دے رہی ہے کہ یہ سب کنٹرول ہو رہے ہیں اسی کا ایویڈنس ہے کہ واقعی بھی کوئی خدا ہے اور خدا بتا رہا ہے کہ میں تمہیں ایک عدالت میں لے کے آنے لگاؤں آپ رستے میں ہیں تو اللہ کا سٹیشن ہے جس میں جا کے ہمارا پورا ڈیٹا بیس ہمارے سامنے آ جائے انہم یقیدون قیدہ واقید قیدہ فمہ لِلکافرین ام ہل ہم روائدہ اس کے بارے میں یہ چال چال رہے ہیں اور میں بھی ایک پلان کر رہا ہوں اس لئے ان منکروں کو چھوڑ دیجئے اے رسول انہیں بس ذرا دیر کے لیے چھوڑ دیجئے یعنی اب وہ منکرین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسیج سن رہے تھے تو مداک اڑا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پروپیگنڈا اور پھر صحابہ اکرام رضی و نم میں ایک فیزیکل ہی ٹورچر کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور کچھ ایسے صحابہ جو اچھے جن کا سٹیٹس بڑا تھا مکہ میں تو ان کو سائکولوجیکل ہی ٹورچر کر رہے تھے تو انہیں بتایا کہ آپ چھوڑ دیں انہیں اگنور کر لیں کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا اور وہ کتنا ٹائم رہا تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام دعوت کیا ہے تو یہ سکس ہنڈرڈ ٹویلو میں یہ کیا ہے اور پھر اس کا ریزلٹ سکس ہنڈرڈ ٹویٹی فور اس وی کلینڈر میں تب جا کے آیا کہ ان کے لیڈرز مارے گئے اس کے بعد پھر اگلے جو رہ گئے وہ اس کے بعد جو ایمان لے ہے جو نہیں رہے تو وہ بھی مرتے چلے گئے تو یہ ریزلٹ جس کا پڑ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہو میرا تکلف کر لیجئے تو یہ دیکھئے کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصل ٹوپک آخرت ہے جس میں اس کے متعلق جو جو آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں تو آپ اس میں دوبارہ خود پڑھ لیجئے کسی بھی تفسیر میں جہاں سوال اگر کلیر نہیں ہو رہا دوسری میں پڑھنے پھر بھی نہ ہے مجھ سے پوچھ لیں تو یہ سب حاضر آپ کے لئے جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا